حسن روٹومت کا موقف میان کرنا تھا اور جس میں میں خبرتا ہوں کہ سب سے اہم چیز ہے تو پاکستان کی معاوش کہ دارمدار ایکنومک سٹیبلٹی کے ہوتا ہے اگر معیشت کا پہیا چل رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے ذریع مبادلہ بھی ریاست کماتی ہے اور عوام کے فلاہ و غیبوت کے کام بھی ریاست کر پاتی ہے لیکن اگر معیشت صحیح طریقے سے نہ چل رہی ہو اگر ایکنومک سٹیبلٹی کے لئے نہ ہو تو اس کا سمیازہ صرف وزیر آدم یا حکومت نہیں بلکہ چاروں مرسل ہیں آج بھی مجھے ایسا رکھتا ہے کہ تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے آج بھی شاید عمران خان صاحب اپنے آپ کو اپوزیشن کی حیبے سمجھتے ہیں چونکہ ان کا اور ان کے ہر سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے شخص کا جو بیان ہوتا ہے وہ مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے وہ آج بھی کہتے ہیں کہ میں کروں گا میں یہ کرنے جارہاں اٹھارہ ماہ سے پاکستان کا افتدار آپ کے حالے کے اوپر پاکستان کی تمام عبارات میں خبر نشر کی گئی ہے کہ پاکستان کا گردشی خرضہ اس وقت ایک اشاریہ نو خرب روپے پر پہنچ گیا ہے ون پوائنٹ نائن ٹریلین روپیز پاکستان کا سرکولر ڈیک ہے اور اس سرکولر ڈیک میں خان صاحب آپ کے دور حکومت میں آپ کے افتدار میں آج آپ کی غلط معاشی پولیسیز کی وجہ سے پاکستان کا مزدور استحصال کا شکار ہے آپ کی غلط پولیسیز کی وجہ سے آپ کے نوجوان کو روزگار نہیں مل رہا اور بے روزگاری آپ کی غلط ایکنومک پولیسیز کی وجہ سے لیک آف ایکنومک کلارٹی کی وجہ سے جو انفلیشن ہے اس کے اندر ریکارڈ ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور اس وقت بھی انفلیشن تقریبا ساڑھے گیارہ فیصد تک پہنچ چکی ہے خان صاحب آپ کے دور اقتدار میں پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیک میں ساڑھے ساتھ گھرب روپے کا اطافہ ہوا ہے ہم کیا بات کریں اتنے بڑے بڑے دعوے کیے آپ نے پاکستان کی بے بنیاد اضامات ہم بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہماری فیاسی تربیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم بغیر سوچے سمجھے اضامات لگایں ابھی وہ صحافی ہمارا صحافی کا ہمارا بھائی تھا صبح سن سے تعلق رکھنے والا صحافی تھا اس کو شہید کیا گیا ہماری اپنی بہن پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم پی اے کو دندہارے نوشیل افروز میں شہید کر دیا گیا ہم تو خود بکٹم ہیں بجائے اس کے پی ٹی آئی کے یہ دوست تازیت کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بجائے اس کے پاکستان تحریک انصاف کے دوست وزیر آدم پاکستان اور وفاقی حکومت سے پوچھیں امن و امان کی سیچویشن خراب ہوتی جاری ہے چونکہ ایک ایسا آئی جی موجود ہے جو کہ کام کرنے پر گلیل نہیں کرتا جس آئی جی کے بارے میں شہید حکومت یہ حصولی فیصلہ کر چکی ہے کہ اس کی پرفارمنس نہیں ہے ایک ایسا آئی جی جس کے بارے میں وزیر آدم پاکستان خود وزیر آلہ سندھ سے کمٹ کر چکی کہ ہاں جی اس آئی جی کا تبادلہ کر دیا جائے اس کو ہٹا دیا جائے ان حالات میں بجائے اس کے کہ وہ مرم رکھیں سندھ کی عوام پر وہ مرم رکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کے اوپر وہ اس طرح کی استعال میں سمجھتا ہوں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کے اوپر جو کہ اس طرح کے افسوسناک واقعات کے اوپر بھی بجائے اس کے اپنا آئینی ذمہ داری نبھائیں اپنی قانونی سیاسی ذمہ داری نبھائیں وہ بیان بازی کر دیں میں سمجھتا ہوں جو گزرا اس وقت تحریکی انصاف کے لئے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں وہ ماضی میں کسی اور سیاسی جماعت کے لئے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے یہ لوگ اقتدار کے ساتھی ہیں اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھئے گا جس طریقے سے بلاول بھٹو درداری صاحب عوامی ایشیوز لے کر باہر نکلیں یہ حکومت ٹک نہیں پائے گی اور یہی لوگ جو آج خان صاحب کا دفاع کرنے کے لئے ہم پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں یہی لوگ خان صاحب کے اوپر اور تحریکی انصاف کے اوپر اسی طرح کے الزامات لگا رہے ہیں بہت شکریہ آئی ایسیو کیسر الیکشن کمیشن کو ختم کر آئے ہیں کہ زمنی الیکشن ہو رہا ہے اس پی اور ڈی سی جو ہیں وہ اٹھائے جائیں تو وفا کی حکومت کی کیا آئی ایسیو کو اتنی سکھو گے تو اسے حکومت سے تو کیا یہ نئے پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن اور پاکستان کتنا ہوتا تھا متحرک ہو گیا ہے کہ ان دونوں سوالات کے اندر جواب خود چھپاوا ہے کہ آئی جی جو ہیں کلیم امام صاحب وہ آئی جی سن ہیں وہ سن حکومت کے آئی جی ہیں پاکستان تحریکن صاحب کے وہ آئی جی نہیں ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ان کو اور میں سمجھتا ہوں ان تمام باتیں جو آپ نے کیا آپ نے خود ٹائم لائن جو دی ہے یہ بات کو شو کرتا ہے کہ کس طریقے سے کلیم امام صاحب کو اپنے سیافی مقاصد کے لیے تحریکن صاحب اس طرح استعمال کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ لوگ جتنی کوشش کر لیں مادی میں بھی عمر کوڈ کی عوام نے بھی بڑی زور کی سیاسی شکست ان تمام سیاسی پناہ گیروں کو ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی جات کلائے عمر کوڈ اور آئی جی صاحب یا کلیم امام صاحب جو بھی ان کو یقین دہا نہیں کرا لیں میں سمجھتا ہوں اگر آدان شفاف انتخابات عمر کوڈ میں ہوتے ہیں جو کہ انشاءاللہ والعظیظ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری بھی ہے اور میں پر امید ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائے گا مجھے کوئی دوسری راہی نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ اس میں کامیاب ہوگی لیکن ہاں بحیثیت سیاسی جماعت کے مجھے ضرور تشویش اس بات سے ہوتی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سیاسی اقابرین آئی جی سندھ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کر رہے ہیں کس طریقے سے کلیم امام صاحب ایک سیاسی جماعت کے سیاسی مقاصد کے لئے انتخابی مقاصد کے لئے استعمال ہو رہے ہیں کس طریقے سے کلیم امام صاحب جو سندھ کے بنیادی امن و امان کے اشیوز ہیں ان کے اوپر تو بات نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک ایس پی کے حوالے سے جس ایس پی کے شاید حلیم عادل شیخ سے کوئی پرسنل اشیوز ہو گئے ہیں جو کہ اب میں سمجھتا ہوں عدالت میں معاملہ سبجیوڈس ہے اس کے اوپر وہ کاروائی کریں کاش کہ کلیم امام صاحب باقی ایشیوز کے اوپر اسی طریقے سے کاروائی کر رہے ہوتے تو شاید ہماری مجھتی طرف شکایہ ہے عزیز محمد کا جو قتل ہوا ہے اس وقت کیا پوزیشن ہے کیا جو اس کے کلپٹس ہیں اصل جواب دار ہیں وہ گرتار ہو چکے ہیں گرتار ترنے کے لئے کیا انیشیٹ بیا گیا ہے یہ ایک بڑی عجیب سی سیچویشن ہے کہ اختیار کسی اور کو دے دیا جاتا ہے سوال سندھ حکومت سے پوچھا جاتا ہے سندھ وہ واحد صوبہ ہے پاکستان کا جہاں پہ پولیس خودمختار ہے آزاد ہے اس کے اوپر کوئی چیکس اینڈ بیلنس کسی کا نہیں یہ واحد صوبہ ہے پنجاب کے اندر حکومت پولیس کو چلاتی ہے خیبر پختونخواہ میں حکومت پولیس کو چلاتی ہے اسلام آباد کے اندر حکومت پولیس کو چلاتی ہے لیکن صوبہ اس سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر حکومت کو روک دیا گیا ہے پروز پولیس کے معاملات دیکھنے پر میں آپ کے جذبات کو ایکو کرتا ہوں میں آپ کے جذبات کی حمایت کرتا ہوں اور مادی میں بھی جب یہ شہادت ہوئی تھی اس وقت بھی سندھ حکومت نے پراملہی سیاسی جماعت پاکستان پیپلس پارٹی ہیں آپ کی پوزو اور حمایت کی تھی کہ اگر اس معاملے پر جلیشل کمیشن بنانا ہے تو ہم وہ جلیشل کمیشن بنانے کو تیار ہیں مرہوم کے برسہ میں درخواست دی کہ تنویر تنیو صاحب جو کہ ایس ایس کی نباب شاہیں ان کو انکوائری کا انچارج بنایا جائے ہم نے اس بات کی بھی حمایت کی خانونی اعتبار سے یہ پولیس کو انکوائری سوپنی ہے تنویر تنیو کو ہم اس بات کی حمایت پر اظہار کرتے ہیں لیکن کئی دن گلر جانے کے بعد اس معاملے پر پیش رب ہمیں دکھائی نہیں دیتی یہ خلق ہے میں سمجھتا ہوں سن کے کسی بھی سن کسی بھی بسٹرٹ میں کسی بھی شخص کی ادب جان جاتے ہیں اس کی املاک کا مقصان ہوتا ہے تو فوری طور پر پولیس کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہے پولیس کو پرفارم کرنے کی ضرورت ہے پولیس کے معاملات میں کوئی سیاسی حکومت کی نہیں ہے بھر اس کے باوجود اگر آپ فگرز اٹھا کے دیکھیں تو سندھ کے ہر حصے میں آپ کو کرائم بڑھتا ہوا نظر آتا ہے چاہے وہ سٹریٹ کرائم ہو چاہے وہ پیڈناپنگ پر آنسل ہو چاہے تارگٹ کلنگ ہوئی ہے یہ دونوں واقعات ایک واقعہ خیر پوزلے کے اندر ہوا ہے جو آپ کے نیمن صاحب کا واقعہ تھا دوسرا واقعہ نوشرو فروز کے اندر ہوا ابھی تک میرے خیال میں نوشرو فروز پہنچے نہیں ہیں تو مسکر میں ہوتا ہے ناپنا آپ کو کمانڈر تو کہتے ہیں وہ وہ جا کے پہنچے ہیں ذرا لوگوں سے بات کو کریں فیچویشن ہے کہ تو اگر کلیم امام صاحب اپنے آپ کو دفتر میں بیٹھ کر یہ ٹیکنالوجی کے تو سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس کے ڈیرھ سال پر نظر ڈالیں تو جو پرفارمنس ہے وہ اتنی اکمنان بخش نہیں ہے اور اپنی پرفارمنس بھیتر بنانے کی ضرورت ہے اسی لیے سندھ حکومت ننگ کو ہٹانے کا مراسلہ وفا کی حکومت کے ساتھ شیئر کیا تھا وفا کی حکومت نے ہماری بات سے اتفاد کیا تھا لیکن انفورچنٹلی اب مجھے ایسا رکھتا ہے کہ شاید اس عودے کو پولٹیفائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب مجھے ایسا ہمارے سیاسی حریف آئی جی صاحب کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کو اچھیف کرنے کے لئے اور میں سمجھتا ہوں یہ غلط چیز ہے یہ سیاسی اعتبار سے بھی غلط ہے قانونی اعتبار سے بھی غلط ہے سیاسی صاحب نے بتائی کہ پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے جج نے وزیر آدم پاکستان کے خلاب جو ہے جواب تاخل کرتے میں نے کہا ہے کہ وزیر آدم پاکستان اپنی آفشور کمپنی یہ بات اپنے وکیل انہیر ملک کے سری سپریم کورٹ پا ہی داخل بھی کرا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر دلے خلاب امکام ثابت ہوگا تو یہ پہلی مرکمہ ہوا ہے کہ سٹن جج جو رہی وہ وزیر آدم کی لئے بات کر رہا آفشور کمپنی اسی سے ریلیٹر ہے اسی سے ریلیٹر ہے سر عالی دلیہ جلیس کی جاسوسی ہو رہی ہے اسی سے ریلیٹر ہے اور یہ بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے تو آپ آنے کے لئے اس کا بڑا کردار ہے لویرز مومنٹ بھی اسی حوالے سے تھی اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مومنٹ کا کس طریقے سے حصہ تھی تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسا حربہ وفا کی حکومت کی جانب سے جو کہ عدلیہ کی آزابی کو نشانہ بنانے کوشش کر رہی ہے عدلیہ کی انڈیپینڈنس کو کپرمائز کرنے کوشش کر رہی ہے پاکستان کی کس پارٹی اس کے خلاف کھڑی ہوگی ہم اس کو کبھی سپورٹ نہیں کر سکتے غلط چیزیں میں سمجھتا ہوں ایسی جو کہ موجودہ حکومت غلط طریقے سے کر رہی ہے اور جن جد صاحب کی طرف سے آپ نے یہ بات کے جو کاغذ میں نہیں دیکھا بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اصول جو ہے یا قوانین جو ہے اس کا اطلاق برابری کی سطح پہ ہر شخص کے اوپر ہونا چاہیے اگر آف شور کمپنی کے بیسس کے اوپر کسی سیاسی آدمی کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے اگر آف شور کمپنی کے بیسس کے اوپر سپریم کوڑ کے ایک سینئر جج کے خلاف اس بارے میں کیا کر رہی ہے علیمہ خان صاحبہ جو کہ خان صاحب کی وزیر آدم پاکستان کی ہمشیرہ ہے ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی گئی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قانون کا اطلاق کسی جج صاحب کے اوپر تو آپ کر رہے ہیں کسی اوپوزیشن کے رہنمات کے اوپر تو کر رہے ہیں لیکن جو حکومت سے تعلق اعلیٰ شخصیات ہیں ان کے خلاف سے کاروائیں نہیں کی جاتی میں سمجھتا ہوں غلر چیزیں ذرا سوچنا چاہیے میں سمجھتا ہوں عدیہ نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے معاملہ سبجوڈس ہے وہاں پر بھی اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور حکومت کو خود انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے وہ بار بار عام آدمی کے حقوق کو تو پامال کر رہے ہیں لیکن اپنے جو جنمیداری ہیں ان کو لینے بارے یہ بتائیے گا کہ آپ بریس کے عواجے سے ایک ایٹ لے کر رہے ہیں اس کے بعد سیفتی کمیشن کا بھی آپ نے اس کے اجلاس ہو جارا ہوئے لیکن ان سب چیزوں کا فائدہ ہو رہا ہوئے کام سالے تک نہیں پہنچ رہے ہیں جو سی پی ایٹ سی کے سٹیٹس ہیں نورخاص وقت جنوری 2020 کے اس میں سٹریٹ ٹرائم جو ہے وہ برشتہ سال کے مقاملے میں بڑھ گیا ہے تو آپ اس کو کس کی نکامی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کو اعتماد کر رہے ہیں کہ بات بھی شہرید ہو رہے ہیں وہ ڈھٹ رہے ہیں تراجی کا کوئی پیاسہ ہونا کوئی پیاسہ راقہ نہیں ہے جا پہ سٹریٹ ٹرائم کی بارڈاتیں نہ ہو اس کے آرے سب میں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے اس امپورٹن ڈشیو کو ہائلائن کیا دیکھیں ہم سب اختیارات کی بات کرتے ہیں ذمہ داری کی بات کوئی نہیں کرتے ہیں آپ جب پولیس والوں سے بات کریں تو اپنی اختیارات کے بارے بات کرتے ہیں جو ذمہ داری ہے آپ نے بھی نشان دہی کیا ذمہ داری کی طرف اس کے بارے میں کلیم امام صاحب بات کرتے ہوئے نظر نہیں آگے اگر آپ سولہ جنوری کا مراسلہ ہے جو حکومت نے وفا کی حکومت کو بھیجا تھا اس کے اندر کرائیم انڈیکس کی نشان دہی کی گئی اس کے اندر بتایا گیا ہے کس طریقے سے شبہ سندھ کے اندر جو کرائیم کے واقعات ہیں اس میں انہوں نے خبر کی تربید بھی کرنی کوشش کی تھی اور کہا تا کہ نہیں جی کرائیم میں تو کم ہی آئی ہے اب یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں اسے حکومت نہیں کریے یہ سی پی لسی کے فگرز کا حوالہ دے رہے کہ کس طریقے سے کرائیم کے واقعات میں ادافہ ہوا ہے چاہے وہ موبائل سنیچن ہو چاہے وہ گاڑیوں کی چھین جبتی ہو چاہے وہ موٹر بائیس کی چھین جبتی ہو اندرونے سندھ کے اندر کیڈنیپ کے واقعات ہیں کچھے کے علاقے میں لوگوں کو انتائز کر کے کچھے کے علاقے میں بھلانا اور ان کے ساتھ شورٹ ٹرم کیڈناپ کرنا یہ سارے معاملات صبح سندھ کے اندر ہو رہے اور میڈیا ان چیزوں کو آئیڈنٹیفائی کر رہے ہم ہائلائٹ کر رہے بٹ اس کے باوجود کلیم امام صاحب ایک بول میں رہ رہے وہ کہتے نہیں سب کچھ اچھا ہے ایم پی شہید ہو جاتی ہے صحافی شہید ہو جاتا ہے اسے گاڑی سے محروم کر دیا جاتا ہے موبائل فون سے محروم کر دیا جاتا ہے موٹر بائٹ سے محروم کر دیا جاتا ہے لیکن کلیم امام صاحب کہتے نہیں بہت اچھا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا میں سمجھتا ہوں وقت آگیا ہے کہ وفاقی حکومت کو اپنی زندگاری نبھانی کی ضرورت وفاقی حکومت نے جو وعدہ سندھ حکومت سے کیا فر وہ ان تمام یہ جب وزیر آلہ سندھ کی بات ہوئی تھی وزیر آزم پاکستان سے وزیر آلہ سندھ نے تمام باتیں بتائیں دیو تائیس دسمبر کی میٹنگ میں وزیر آلہ سندھ نے کہا وزیر آلہ سے کہ سندھ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کوئی آئیتی سے سوال نہیں پوچھتا سوال پوچھا جاتا ہے سندھ حکومت سے وزیر آلہ سندھ آپ کو پتہ ہے وزیر آزم پاکستان نے جواب کیا دیا تھا وزیر آزم فرماتے کہ شاہ صاحب صرف آپ سے سوال نہیں پوچھتا گرا صرف آپ کو نہیں کہا جاتا گرا مجھے بھی کہا جاتا تو دونوں سیاسی لیڈران اس بات پر کنونس تھے کنسنسس خراب ہوئی اس میں تنزل لیا ہے اور موجودہ آئی جی کریم امام صاحب کو جانی کی ضرورت ہے لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک طرف وزیر آدم اس بات کو کمٹ کرتے وفاقی حکومت ان رائٹن کہتی ہے کہ نئے آئی جی کیلئے کنسلٹیشن کا پروسیس چل رہے تو نئی آئی جی کی کنسلٹیشن تب ہی ہوگی جب پرانا آئی جی جائے گا تو اس بات پر اتفاق کر رہے کہ پرانا آئی جی کو جانے کی ضرورت ہے پر اس کے باوجود کلیم امام صاحب کو بھیجنی دیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پولیس کی پرفارمنس مزید خراب ہوئی ان ڈسیپن بڑا ہے یہ واقعات میں ادافہ ہوئے جو کہ غلط ہے میں تشویش کا ادان کرتا ہوں میں مضمت کرتا ہوں اور میں وزیراعظم پاکستان سے ایک بار پھر یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ وزیراعظم صاحب صوبھائی سندھ پاکستان کا حصہ ہے جس طریقے سے پنجاب کی حکومت پنجاب کا آئیڈ چوبیس گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے کے پی کی حکومت پر کی ریکویش پر آئیڈ کے مدیل ہونا چاہیے جو وادہ آپ نے حکومت سے کیا ہمارے بھولی آرہ سے کہتا وہ وادہ وفا کرنی کی ضرورت ہے وادے کو نکھانی کی ضرورت پر موجودہ حکومت کی معاشی پالیسی سے کوئی ایک شخص بھی خوش نہیں کیا آٹا چینی سبز مافیا اور آئی ایم ایف بھی نا خوش ہیں باکی حکومت پالیسی میرے خیال میں کنسنسز نظر آتا ہے پاکستان کا ایک ایک شہری بات کر رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی معاشی پالیسی نہیں پاکستان کی مہیشت کو اس بھور سے نکالنے کی نکالنے کی نکالنے بھی مشیر ہوں میرے ساتھ کوئی گارڈ نہیں چلتا کوئی سیکیورٹی اس طرح نہیں چلتی جو واقعہ ہے یہ ہفتے کے حوالے سے تیمو تالپور صاحب کا اسی دن آپ کو یاد ہوگا کہ باری پتافی صاحب اور نواب بسان صاحب بھی کھلی کچھ کر رہے تھے جہاں پر ایک لون آرڈر کی سیچویشن قائم ہوئی جب پاکستان تحریک انصاف سے پالک اتنے والے لوگ جو ہے سیچویشن تھی ایک انٹورڈ انسیڈنٹ ہوا میں سمجھتا ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے آپ کو تحفظ فرام کرے تحمیور ٹالپور صاحب سند کے شہری ہیں اور جب سیچویشن ایسی ہو کہ موجودہ چوبائی وزرہ بیٹھے اور وہاں پر کوئی شخص اٹیک کر دے تو ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیٹ کر سکے لیکن میں یہاں پر یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کلیم امام صاحب کو یہ بات سولہ دنگری سے پہلے کیوں نہیں یاد آئی یہ شو کرتا ہے کہ کلیم امام صاحب پاکستان کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے سیاسی شخص کے ساتھ پرسنل ہو چکے وہ سیاسی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں وہ پولٹی سائید ہو چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں آئی جی ایک پپلک سرونٹ ہوتا ہے ایک گورننٹ سرونٹ ہوتا ہے اس کو اپولٹی بل ہونا چاہیے اپولٹی سائید نہیں ہونا چاہیے تو یہ بات کو شو کرتا ہے کہ سولہ جنوری پہلے آئی جی جو ہیں سنگھ کی عوام کو فیصلہ کری تو ہم آگین عدالت کے فیصلے کو فالو کریں گے ہم رول آف لاغ میں گلیف کرتے ہیں لیکن میں آپ تیزباد کی حقیم دانی نہیں کرتے ہیں لوکل گورننٹ کے تنیور ختم ہوگا جو قانونی طریقے کار ہیں الیکشن کرانے کا چھاروں گوریاں راکھوں گوریاں آنکھے عرنم کی اور جینی کی مرامت ہو رہی ہے زخیرہ کیا ہوگا ہے لیکن تو قانون ہے کہ لولا گوریاں گوریاں وہاں میں کسی کرنی ہوگی اس کا جواب دیتا ہوں پچھلے دن ویکنڈ پہ ہی سندھ کے ذلے کے اندر کوئی شخص چینی کس کے ساتھ اس کی وابستگی ہے اور کون اس کو پوٹیٹ کر رہا تھا میں آپ کی بات کو ایکو کرتا ہوں جو شخص بھی زخیرہ اندوزی کر رہا ہے بلاک مارکٹن کر رہ ہے لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اگر لاؤ انفورسمنٹ جن لوگوں کا کام ہے وہ صحیح طریقے سے لاؤ میں سمجھتا ہوں یہ چار شیط یہ بات بڑی اہم ہے کہ کس طریقے سے کس نافذ کرنا وہ قانون نافذ کرنے میں ناکام ہوئے اور پروٹیکٹ کرتے کا نظر آتے ہیں آپ جانتے میں کن کی بار بات کر رہا رہا برسول آپ ریکر کیا خراب کر کر دیگی کا سند حکومت کی کارکردگی کی بتائی کراچی میں جو اتلاع ہے کراچی منصوب میں اجتبا شکار ہے تو وزیابن بھی کچھ منصوبوں کی تختی لگانے آرہے ہیں سند حکومت کے پاس کراچی کی شہر کیلئے کوئی سوش کر رہی ہے جیسر یہ بری اطلاع تھی تحریک انصاف اس بات پر جب پروجیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کا افتتاہ کرتے ہیں اور آپ سب دوستوں نے دیکھا کہ پچھلے دنوں گلاوال بھٹو درداری صاحب نے کراچی شہر کے اندر 20 ایسے ترقیاتی پروجیٹ سے جو کمپلیٹ ہو گئے پہ ان کو اناگریٹ کیا اور ابھی بہت سارے ایسے پروجیٹس ہیں جس کو سند گورنمنٹ تکمیل کی طرف لے کے جالی ہے جس کے اندر نئے آنے والے مالی سال کے اندر چودہ بڑے منصوب ہیں جس کا فوکل جو ہے وہ دسٹرک سینٹرل اور پانچ ایسی اور سڑکیں جن کو کمپلیٹ کرنے جارے ہیں تکری گراؤنڈ کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اس کو بھیتری فٹبال سٹیڈیم میں کرنے کی طرف جارے ہیں گذری کا جو فٹبال سٹیڈیم ہے اس کو ہم کرنے کی طرف جارے ہیں تو فرق بڑا واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پروجیٹ اناؤنس نہیں کرتی وہ پروجیٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کا افتتاد لکھتی ہے باقی حکومت جو پروجیٹ اناؤگریٹ کرتے اور اناؤگریٹ کرنے کے بعد غائب ہو جاتے جیسا کہ آپ تمام دو جانتے ہیں کہ وزیر آزم پاکستان نے 162 ارب روپے ترقیاتی پیکج کا کراچی شہر کے لیے اعلان کیا تھا ابھی تک تھا ابھی تک ہسپتال کی ایک اینٹ وزیر آدم پاکستان میں نہیں لگائی اسی طریقے سے نفیس میں ایک یونیورسٹی کا افتتاہ اسلام آباد میں وزیر آدم ہاؤز میں بیٹھ کے انہوں نے کیا تھا کہ میں ہیدر آباد میں یونیورسٹی کا افتتاہ کر رہا ہوں وہ افتتاہ کیے ایک سال ہو گیا ابھی تک وہ یونیورسٹی مجھے عملی طور پر کیا کازز پر بھی نظر نہیں آتی تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ فرق ہے پاکستان پاکستان پاٹی میں اور باقی حکومتوں میں کام کرنے میں گلیف کرتے ہیں اور وہ لوگ صرف بات کرنے میں گلیف کرتے جس کا خمیادہ آج پاکستان کی 22 کوڑو عوام بھگت رہی بھر سب چودہ افراد گئے گینس کا ایشو ہو جا نہ وفا کی حکومت نے ذمہ داری نہ صوبے نے یہ لوگ جو ماری کے اگر کس کے دنے پر وفا پر ہیں یا صوبے دیکھئے تکلیف کی ذری میں آپ نے دیکھا کہ سن حکومت ان لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی کی ماری کی عوام کے ساتھ نہ صرف سن حکومت کی عالی شخصیات موجود تھی سن کی بروکریسی ہماری سیول امیونیسٹریشن موجود تھی بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو خیادت ہے ہماری کی ہمارے جو امپی ہیں لیاقت اسکانی صاحب صابق امپی رمایو خان صاحب خادر پٹیل صاحب کی ماری کی عوام کے ساتھ کھڑے رہے اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہم نے اپنا اپنا کردار عدال کی فرق بڑا واضح تھا کہ چودہ لوگوں کی جانے چلی گئے اور وہ شخص ٹویٹر پہ کہتا ہے شرم آنی چاہیے لوگ انتقال کر گئے کسی کا بچہ کسی کی ماں کسی کا بھائی اپنی جان چے چلا گیا اور وفاقی حکومت وفاقی وزیر کہتے بزنس اگیو تو باقی آبادی کی ایڈینٹیفیکیشن کے اوپر ہمیں ایک خنو ملا وزیراعلا سن نے فوری طور پر اس معاملے کو انگیسٹیگیٹ کرنے کے احکامات جاری کیے سپار کو کاملہ جو کسی حکومت کے تحت کام نہیں کرتا سپار کو ایک وفاقی ادارہ ہے ہمارا پی ڈی ای انوائرمنٹ دیپارٹمنٹ نے اس جگہ کا دورہ کیا سیمپلز کو اکھٹا کیا اور سیمپلز کو اکھٹا کرنے کے بعد دو چیلیں تھی ایک تو ایک کو اسی وقت تائیون کیا گیا کیونکہ بہت خراب تھی اور دوسری چیز لیبورٹری میں ٹیسٹ کے لیے ان سیمپلز کو بھیجا گیا کراچی نورسٹری اس لیبورٹری نے ان پروفیشنل نے اپنی پریمیری ریپورٹ سند حکومت کے ساتھ کمیشنر کراچی کے ساتھ شیئر کی جس پہ انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ یہ سوئی بین دشت کی وجہ سے ام بات ہوں اس کے بعد ڈاکٹر تاو رحمان صاحب نے جو کہ بڑے قریب سمجھا جاتے ہیں بفاقی حکومت سے بڑے قابل اعترام شخصیت ہیں پاکستان کی بڑا کردار ہے ان کا پاکستان کے ایڈوکیشنل سیکٹر میں انہوں نے ٹی وی پروگرام نے اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ یہ چیز سویا بین کی طرف سے نظر آرہی ہے ماردی میں بھی واقعہ دنیا بھر میں ہوئے ہیں بجائے اس کے وفاقی حکومت بجائے کہ اس معاملے کو پرسنل لیتی معاملے کا تدار کرنے کے اگزامات اٹھاتی لوگ کی مرم پٹی کرنے کے لیے دکھ گھڑی ان کے ساتھ کری ہوتی انہوں نے پھر بیان بازی ہم لوگ اس پہ نہیں ہم نے کسی کے طرف کوئی الزام تراشی نہیں ہم نے کہ ایک ثانے آ ہوا اس ثانے کو انیویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں ہم اس طرح کی چیزوں کو آوائیڈ کریں انہوں نے ایک نئی کمیٹی تشکیل دی جس کے اندر پورٹ ہکام بھی کمیٹی صاحب بھی کل کمیٹی کی میٹنگ ہے جیسی تفصیلات کمیٹی کی تیانیس ہمارے پاس آتی ہیں وہ تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں لیکن میں ایک بات ضرور جو بڑی important ہے جس وقت سے وہ ریپورٹ آئی ہے اس شپ کو جس منتقل کر دیا گیا جب سے یہ اقدامات اٹھائے گئے آپ کو کماری کے اندر جو شکایت ان دو روج میں 48 گھنٹے باری تھی اس طرح کی شکایت پھر موصول نہیں ہوئی تو ریپورٹ کو اگر آپ دیکھیں اور یہ جو مادی کے 6 ساتھ دنوں میں ہوا ہے اس کو آپ کلیکٹو بھی پڑھیں تو میں سمجھتا کومن سینس یہ کہتی ہے کہ یہ اس کی بدہ سے ہوا تھا لیکن ہم آج بھی کہتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور انویسٹیگیشن کے بعد جس شخص کے اوپر اس بات کی رسپونسیبیلیٹی آئید ہوتی ہے میں سمجھتا اس خلاف کاروائی ہونی چاہیے میں ایک جز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں کہ بزیرا سن نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جن لوگوں کی اموات ان دنوں ہوئی تھی ان کی مالی معاونت سن گورنمنٹ کرے گی اس کی رس کمپائل کرنا میں شروع کر دی اور انشاءاللہ آئندہ چند روز کے ان دنوں معاونت کا وہ پرسیس کرنا